آپ دیکھ رہے ہیں ہیلڈی لائف ٹپس پلیز سبسکرائب اینڈ لائک مائی چینل پلیز انکریج اینڈ سپورٹ می میں لے کر آ رہی ہوں زندگی سے جڑے چھوٹے بڑے مسائل کا حل لہٰذا میرا چینل دیکھتے رہیے اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج میں آپ کو آٹھ ساٹھ کے بچے کی کمیز تیار کرنے کا طریقہ بتانے لگا ہوں ناظرین اگر آپ اس طریقے سے کمیز کی تیاری کریں گے تو اچھے سے اچھے ٹیلرز بھی اس پیمائش یا اس کمیز سے اس طرح کی کمیز تیار نہیں کر پاتے لہٰذا گوھر سے میرے اس ویڈیو کو دیکھئے میرے آٹھ سال کے بچے کی کمیز کی پیمائش اس طرح سے ہے اس میں لمبائی تیس انچ تیرہ تیرہ انچ اگر یہ تیرہ انچ کو ہم دو پر ڈیوائیڈ کریں گے تو اس کا انصر آئے گا 6.5 انچ سینہ چوبیس انچ ہے جس کو ہم چار پر ڈیوائیڈ کریں گے تو انصر آئے گا چھے انچ کمار چوبیس انچ چار پر ڈیوائیڈ کیا تو چھے انچ آیا چھے میں سے 0.5 یعنی کہ آدھا انچ کم کریں گے تو یہ آئے گا 5.5 انچ ہیپ ہماری یہ بچے کی ہے چوبیس انچ ڈیوائیڈ بائی فور is equal to چھے انچ کے بازو ہے سڑھے سترہ انچ بازو کی جو موری یعنی کہ کلائی وہ ہے سات انچ ٹوٹل اور اس کو جب دو پر ڈیوائیڈ کریں گے تو وہ آنصر آئے گا 3.5 انچ کالر 10 انچ ہے ڈیوائیڈ بائی سوری کالر ہمارا ہے سڑھے دس انچ جس کو چھے پر ڈیوائیڈ کریں گے تو اس کانسر آئے گا 1.75 انچ کندہ لوزن یہ ہے 2.5 انچ کنڈی کا نشان وہ ہمارا آئے گا 1.5 انچ پر کمیز کی لمبائی کمہ تک یہ ہم نے لینی ہے کالر کے ساتھ کندے سے کندے کے قریب سے لے کر چھاتی کے درمیان تک جہاں پر ہمارے چھاتی کی درمیان کی ہڈی مل رہی ہوتی ہے اس جگہ تک یہ پرمائش لے جاتی ہے جو کہ دس انچ ہے کمیز کی لمبائی ہپ تک ہپ کا نشان وہاں تک لیا جاتا ہے جہاں پر ہمارا کلے پر گوشت اوپر کی درم جو ابرہ ہوتا ہے اس کے ٹاپ تک جو کہ دیس انچ ہے ناظرین یہ ہمارے کمیز کی ٹوٹل میئرمنٹ ہے ہم نے اس میئرمنٹ کے مطابق اپنی کمیز تیار کرنی ہے چلے ہم اب کپڑے پر اس کی ڈرافٹنگ کا مل شروع کرتے ہیں یہ ہمارا بلیو کلر کا ایک کپڑا ہے جس جو کہ تین میٹر کا ہے ہم نے اس کپڑے میں سے اپنے اس بچے کی تمیز کا کپڑا نکال لینا ہے وہ نکالنے کا طریقہ اس طرح سے ہے کہ میں نے اس کپڑے کو اس طرح سے فولڈ کر لیا ہے دورہ فولڈ کر لیا ہے ہمارے بچے کی کمیز کی لنبائی ہے تیس انچ جبکہ اس کپڑے کی چوڑائی ہے ترٹی تری انچ جو کہ ہمارے مکمل طور پر کام میں آ جائے گی لہذا میں نے اس لئے اس کو دورہ کر کے رکھ لیا ہے جو تاکہ ایک ہی فرنٹ کا پارٹ ہو جائے گا اور ایک کمیز کا بیک کا پارٹ کمیز کے فرنٹ اور بیک کی چوڑائی اس حساب سے رکھی جاتی ہے کہ سینہ ہمارا ہے چھے انچ جو اس کام سے رہا تھا چھے میں ہم نے لوزنگ کے ڈھائی انچ لیے تھے تو لوزنگ کے ڈھائی انچ کو ہم نے اس کے ساتھ ایڈ کرنا ہے تو چھے میں دو اشاریہ پانچ کو ایڈ کریں گے تو آٹھ اشاریہ پانچ آئے گا آٹھ اشاریہ پانچ کو ڈبل کریں گے تو یہ سترہ انچ آئے گا ہم احتیاطر انیس انچ کپڑا کی کٹائی کر لیتے ہیں چوڑائی کی کٹنگ کر لیتے ہیں اس طرح سے یہ ہماری چڑائی ہے کپڑے کی ہم اس کے انیس انچ کپڑا سے چڑائی میں نکال لیتے ہیں یہ کپڑا ہمارے کمیز کے فرنٹ اور بیک کے لیے کافی ہوگا یہ ہمارا فرنٹ اور بیک الگ ہوا اب ہم فرنٹ فرنٹ کے کمیز کے پیس پر کمیز کی کریں گے ہم اس کپڑے کو اس طرح سے فول کریں گے لنبائی کے ہو یہ ہے پہلے ہم اوپر کے جانب ایک سیدھی لائن میں لگا ہم نے ایک سیدھی لائن لگائی لائن لگانے کے بعد ہم کمیز کی لمبائی لیں گے یہاں سے یہاں تک ہماری کمیز کی لمبائی ہے تیس انچ یہ تیس انچ پر ہم نشان لگاتے ہیں ایک انچ ہم نش لائن 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 رکھنا اسی طرح سے اس سائی پر بھی ہم نے ایک نشان لگانا ہے یہ 30 انچ کا نشان ہوا اور 31 انچ یہ ہماری لمبائی ہوئی اب ہم سب سے پہلے تیرے کا نشان لگانا ہے ہمارا تیرہ ہے تیرہ انچ اس کو دو پی ڈیوائی کرتے ہیں تو سڑے چھ انچ آتا ہے دو پی سلی ڈیوائی کرتے ہیں کہ یہ ہمارا کپڑا دو رکھ پڑا ہوتا ہے ڈبل میں پڑا ہوتا ہے تو اس طرح سے سڑے چھ انچ سائی پر آئے گا اور سڑے چھ انچ نیچ والی سائی پر مکمل ہو جائے گا یہ ہم نے کپڑے کی کے اوپر تیرے کا نشان لگانا ہے ہمارا تیرے کا نشان سڑے چھ انچ پر آتا ہے یہ چھ انچ پر ہمارا نشان ہوا اس کے بعد ہم نے سینے کا نشان لگانا ہے سینہ ہمارا ہے چوبیس انچ چوبیس کا آد ہوا چوبیس کو چار پر ڈوائٹ کریں گے تو چھ انچ آئے گا چھ انچ میں سے آدھ انچ کام کرتے ہوئے نیچے کے جانب لمبائی میں سڑے پانچ ہم نشان لگائیں گا یہ ہمارے سینے کی لائیں ہوئی اس کے بعد کمر کا نشان لگاتے ہیں کمر ہماری ہے کارلر سے یہاں سے لے کر یہاں تک دس انچ کے فاصلے پر ہم نے نشان لگا نا یہ ہم دس انچ کے فاصلے پر کمر کا نشان لگاتے یہ ہم پمائش کرتے وقت اس وقت ہم پمائش لے رہے ہوتے ہیں اس وقت ہم یہ نشان یہ پمائش لیتے ہیں یہ ہم لائن لگا دی کمر کے بعد 20 انچ پر ہم نشان لگانا ہے ہیپ کا یہ ہمارا ہیپ کا نشان ہوا یہاں پر ہم لائن لگا دی نہیں سینے سینے کا ہمارا ہے چینج پر ہم نے یہاں پر پہلا نشان لگانا ہے سینہ ہمارا چینج یہ چینج ہوا چینج میں ہم نے 8 انچ کی لوزنگ دینی ہے کندے کی لوزنگ یہ اٹھائی انچ کی ہماری کندے کی لوزنگ ہوئی یہاں پر اس کے بعد ہم نے اس پوائنٹ کو کیا کون سا تیرے کا نشان سے لے سینے کے اندر والے نشان لائنے ہے اس طرح سے اب یہاں سے اس طرح ہم نے ترچی ایک انچ کی لائن لگا 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 تے ہیں یہاں پر ہم ایک یہاں پر ایک انچ کی لائن لگا تے ہیں اب ہم نے اس ایک انچ کو ادھر سے بھی گلائی دینی ہے ادھر اور ادھر بھی تو یہ ہمارا کندھے کی کٹنگ کا نشان لائن بن جائے بھی یہ ہمارے کندھے کی لوزنگ ہوئی ہمارا یہاں سے یہاں تک کا بیسٹنس کتنا ہے یہاں سے یہاں تک یہ ہمارا بنتا ہے سووے آٹھ ہنچ اب ہم نے آٹھ ہنچ پر یہاں پر نشان لگایا اس پر ہم نے آٹھ ہنچ پر کمر پر ہم نے کمر کے نشان پر آٹھ ہنچ کے فاصلے پر نشان لگانا ہے یہ ہم نے آٹھ ہنچ کے فاصلے پر نشان لگایا اب اسی طرح سے سڑھ آٹھ ہنچ سینے کے مطابق سڑھ آٹھ ہنچ کے فاصلے پر ہم نے یہ نشان یہ ہیپ کا نشان لگانا ہے یہ ہمارا ہیپ کا نشان ہوگا اور اسی طرح سے ہیپ کے حسائوں کے مطابق دامن پر بھی ہم نے سڑھ آٹھ پر نشان لگانا ہے اس کو اس نشان کے ساتھ کمر اور سینے کے اس نشان کو اس طرح سے آپ میں ملائیں گے کمر کو اور ہیپ کو اس طرح سے ملائیں گے اور ہیپ کو اور دامن کو اس طرح سے ملا دیں گے اس کے بعد ہم کنڈی کا نشان لگائیں گے اور گلے کی کٹنگ کریں گے کنڈی کنڈی نشان ہم نے ڈیڈ انچ کے فاصلے پر لگانا ہے ڈیڈ انچ کے فاصلے پر کنڈی کا نشان لگانا ہے یہاں سے ڈیڈ انچ یہاں پر بنیتا ہے یہ ڈیڈ انچ اور اس کے بعد گلہ جو ہمارا ہے وہ سڑھے دس انچ تا جس کو شے پہ ہم نے ڈیوائیڈ کیا تو آنس آیا 1.75 یعنی کہ پونے دو انچ پونے دو انچ اس طرف سے پونے دو انچ اور پونے دو انچ ہی اس طرف سے ہم لینا سے اس کے زمان گلہ ہی دے دیں ہی ہم اس طرح سے اور اس پونٹ کو اس کنڈے کے انشان کے ساتھ ملا دیں گی ایسے ناظرین یہ ہماری درافٹنگ فرنٹ پڑھلے کی کمپلیٹ ہوئی اب ہم اس کی کٹائی کر لیتے ہیں یہ ہمارا گلہ کی کٹنگ ہوئی اب ہم کندے کی کٹنگ کرنے لگے ہوں کٹنگ 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 ہم یہ درافٹ شودہ پلہ اس کے اوپر رکھیں گے اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ یہ جو گلے کا یہ والا نشان ہے اوپر والا اس کو تھوڑا سا باہر رکھتے ہوئے ہم پلے کی پلے کی درافٹنگ کریں گے یہ تقریباً آردھا ہنچ باہر کو ہوتا ہے اس کے بعد یہاں اس کو ہم نے آدھا انچ اس گلے کے اس اوپر والے نشان کو نیچے والے پلے سے آدھا انچ باہر کو بڑھا کے رکھنا ہے اور یہاں پر ہم نے نشان لگانا ہے دوسرے اند پر یہ کنڈی کے اس نشان جگہ پر ہم نے نشان لگانا ہے اس سے آدھا انچ باہر رکھتے ہوئے اس سے آدھا انچ ہم باہر رکھیں گے یہ نشان لگاتے ہیں دوسرا اب اس کو اس طرح سے ایک سائی پر کریں گے اور اس پر ہم نے ایک لائنیں لگانی ہے ایسے ہم نے ایک لائنیں لڑا کرنی ہے یہ ہم نے نشان لائن لگانی اب اس کے بعد یہ باہر جو ہم نے آدھا انچ زیادہ بڑھا کر رکھا تھا اس پر ہم نے اس طرح سے سیدھی لائنیں لگانی ہے اس کے بعد یہاں سے اس کو ہم نے گلائی دینی ہے اور باقی تمام ویسے ہی رہے گی اس کے بعد باقی کی کٹنگ اسی طرح سے ہم نے کٹ لینی ہے موسیقی 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 ناظرین یہ ہمارے دونوں پلوں کی کٹنگ مکمل ہوئی اب ہم بازو کی کٹنگ کریں گے ہم نے اب بازو کی کٹنگ کا پہلے ڈاوٹنگ کریں گے پھر اس کی کٹنگ کریں گے یہ ہم نے بازو کے لیے کپڑا لے لیا ہے جسے ہم نے لمبائی کے رخ اس طرح سے فولڈ کر لیا ہے یہ دیکھیں ناظرین یہ اس طرح سے ہم نے اس کو فولڈ کیا ہوا ہے یہاں سے یہ باندھ ہے اس طرح سے یہ کھلا ہوا ہے اب ہم اس کو اس طرح سے فولڈ کرتے ہوئے دو بازو بنا لیں گے ایک بازو ہمارا یہ ہو جائے گا اور ایک یہ ہو جائے گا ہمارا بازو کی لمبائی ہے سڑھے سترہ انچ یہ سڑھے سترہ انچ ایسے ہیں یہاں سے ہم اس کو الگ کر لیتے ہیں ناظرین یہ ہم نے الگ کر لیے ہیں اب ایک بازو ہمارا سڑھے سترہ انچ کا یہ ہوا اور دوسرا یہ ہوا ہماری سائٹ سے یہ بازو بند ہوں گے اور اپوزٹ سائٹ سے یہ بازو کھلا ہوا ہوگا اب ہم اس پر یہاں پر تین انچ کے فاصلے پر ایک نشان لگاتے ہیں یہ پہلا نشان ہم نے لگایا اور دوسرا نشان ہم یہاں پر لگاتے ہیں تین انچ کے فاصلے پر اب ہم نے اس کو اس طرح سے کرنا ہے کہ یہاں سے ہم نے اس کی گلائی دینی ہے یہاں تر یہ دیکھیں ناظرین اندر کی طرف یہ گلائی اندر کی طرف آئے گی یہ سے ناظرین یہ ہم نے یہاں ناظرین ہم نے یہاں سے اس کی یہ گلائی دیتے ہوئے اس طرح سے اندر کی طرف یہ گلائی دینی ہے یہ ہمارا سڑے چھے انچ کا نشان ہے اب ہم اس کی یہاں سے کٹنگ کر لیں گے کٹنگ اسی طرح ہم نے دونوں بازوں کی اکٹھے سے کرنی ہے حضرین یہ ہم نے گلائی دے دی ہے اس کے بعد ہم نے بازوں کی ہمارا موری ہے بازوں کی موری سڑے تین انچ یہ ہمارے ٹوٹل سات انچ ہے تو ایسے ڈبل میں یہ سڑے تین انچ رہ جائے گی چھو چار انچ ہم رکھیں گے آدھا انچ سلائی کا حق رکھتے ہوئے چار انچ پر ہم یہ نشان لگائیں گے یہ سڑے تین انچ کی ہے یہ جہاں تک ہماری اس کی موری بڑھ رکھیں گے اس کو ہم گلائی میں اس طرح سے اس کی یہاں سے اس کو تھوڑا گلائی میں رکھتے ہیں یہ سڑے چھینچ ہے تو اس کو باہر کی طرف سے ہم باہر کی طرف رکھتے ہوئے تھوڑا کپڑا تاکہ ہماری سلائی کا حق بھی در سے رہے یہاں سے یہ بازوں کی ایسے کٹی مکمل ہوئی اب ہم دونوں بازوں کو اس طرح سے الگ کر لیں گے الگ کرنے کے بعد اس جگہ سے ہم اس کی یہ ہمارا بازوں ہوا ایک اس کے اوپر ہم دوسرا بازوں اسی طرح سے رکھیں گے یہ دوسرا بازوں ایسے ہوا اس کو برابر رکھتے ہوئے یہاں سے ہم نے فرنٹ کے کندے کی کٹنگ کرنی ہے یہاں سے اس طرح سے آدھا انچے اندر کو اس طرح سے کٹنگ دینی ہے یہ یہ ہم نے آدھا انچ کی کٹنگ دیتے ہوئے یہ ہمارا اتنا نیچے والے سائد سے اتنا باہر اندر کی طرح کو کٹنگ ہوگی یہ کٹنگ اوپر تک ان جائے گی آدھا اندر کی آدھا اندر کی اتنا 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 نیچے والے کٹنگ کریں گے کٹنگ کٹنگ کریں گے پہلے پھر اس کے بعد اس کی کٹنگ کر لیں گے سب سے پہلے اوپر کے جانب ہم نے ایک لائن لگانی ہے اس کے بعد تین انچ کے فاصلے پر ہم نے دوسری ایک نشان لگانا ہے تین انچ کے فاصلے پر اس لائن سے تین انچ کے فاصلے پر یہ تین انچ ہوا یہ تین انچ کا فاصلے پر ہم نے نشان لگایا ایک نشان ہم تین انچ کے فاصلے پر ادھر بھی لگائیں گے یہ لگایا یہ تین انچ کا دسٹنس ہوا یہ ہمارا تین انچ کا فاصلے پر نشان ہوا اس کے بعد اس کے بعد یہ اس سائٹ پر جہاں پر سے یہ کپڑا بند ہے اس طرف سے ہم نے دو انچ کے فاصلے پر ایک نشان لگایا یہ لگائیں گے ہم 1.75 انچ کے فاصلے پر جو کہ ہم نے کالر کی کے حساب سے نکالا تھا یہ 1.75 ایک شہر پونے دو انچ کے فاصلے پر یہ ہم نے نشان کالر کے مطابق جو ہمارا فگر آیا تھا اس کے مطابق ہم نے یہ نشان لگانا ہے اسی طرح سے پونے دو انچ کے فاصلے پر یہاں پر نشان لگائیں گے یہ نشان لگلت ہے پونے دو انچ کے فاصلے پر یہ ہمارا پونے دو انچ یہاں بنتا ہے یہ اب ہم اس لائن پر اس نشان پر ایک لائن لگائیں گے یہ ہم نے لائن لگائیں اس نشان پر ہم نے ایک نشان پر لائن لگائیں یہاں پر ہم اس کو گلائی کا گلائی دیں گے ایسے یہ گلائی دیں اب ہم نے تیرے کی ہم نے لمبائی رکھنی ہے سڑھے چھ انچ ہے تو آدھا انچ بڑھا کر اس میں ہم رکھتے ہیں یہ سات انچ کے فاصلے پر ہم نشان لگائیں گے سات انچ اب اس نشان کو اس نشان کے ساتھ ملا دیں گے یہ ایک لائن کے ذریعے اس طرح سے یہ ہم نے ملا دے اب ہم نے گلے کے گلائی دینی ہے اس نشان اور اس نشان کے درمیان ہم نے گلائی دینی ہے اس طرح سے یہ ہماری گلائی ہوئی اس نشان اور اس کے درمیان اب ہم تیرے کی کٹنگ کر لیتے ہیں یہ کٹنگ اندر کے جانب رکھتے ہوئے دینی ہے اس طرح سے یہ اس کے بعد یہ ایسے یہ ہمارا تیرہ مکمل ہوا ناظرین یہ ہمارا تیرہ کٹنگ میں مکمل ہوا اب ہم اس کمیز کی سلائی کا عمل شروع کریں گے سب سے پہلے ہم تیرے کی سلائی کا عمل کریں گے تیرے کے دونوں کپڑوں کے درمیان بیک کا پلہ رکھتے ہوئے ہم اس پر سلائی لگائیں گے اس طرح سے ان تینوں کپڑوں کو سیدھا کیا اس طرح سے ہم رکھتے ہوئے اس پر سلائی لگائیں گے اور ہم دوسری طرف سلائی لگائیں گے اسی طرح سے یہ ہم نے تیرے کو بیک پلے کے ساتھ اٹیج کر لیا ہے اب ہم فرنٹ کا پلہ بیک کے پلے کے ساتھ تیرے کے ساتھ ملاتے ہوئے لگائیں گے اس کا طریقہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے لیکن سمجھ میں آ جائے تو انتہائی آسان ہے طریقہ کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ ہمارا بیک پلہ ہے جس کے ساتھ ہم نے یہ تیرہ اٹیج کر لیا ہے اب تیرے کو کر لیا ہے اب فرنٹ کا پلہ اٹیج کرنا ہے یہ ہمارا فرنٹ ہے جس کو ہم نے سیدھے کرتے ہوئے رکھ لیا ہے یہ ہمارا فرنٹ ہوا اب ہم نے اس کو اس طرح سے اٹیج کرنا ہے کہ یہاں پر یہ گمز لائی آئے یہ تیرے کے پہلی پٹی کو ہم نے اوپر والی پٹی کو ہٹایا ہٹانے کے بعد اس فرنٹ کے پلے کو پکڑا اور اس کا یہ سیرہ جو کہ گلے کے ساتھ والا ہے اسے اس طرح سے اندر کی طرف ٹرن کیا موڑا اور ان دونوں کو آپس میں ملا دیا ملانے کے بعد اس کو یہاں سے پکڑ لیا پکڑ لینے کے بعد جو اوپر والا پلہ تھا ہم نے اس کو اس کے ساتھ اسی طرح سے موڑتے ہوئے ایسے ٹرن دیتے ہوئے یہ ملانا ہے اب یہ تینوں پلے ہمارے اس طرح سے ہاتھ میں پکڑے گئے ہیں اب اس کو اندر سے اس طرح سے باہر کی طرف نکال لینا ہے کپڑے کو یہ تیرے کے کپڑے کو اندر سے باہر کی طرف اُلٹا رہے ہیں یہ تینوں ہم نے پکڑے ہوئے ہیں تینوں کونے تینوں کپڑوں کے کونے ہم نے آپس میں پکڑے ہوئے ہیں اور یہ عمل ہم یہ رہا یہ ہم نے اُلٹا کر لیا ہے پورے کپڑے کو اب ان تینوں کپڑوں کو اس طرح سے یہاں سے سلائی کر دیں گے یہ ہمارا تیرہ دونوں سائٹ سے مکمل ہوا اس کو واپس اسی طرح سے ہم باہر کو نکال لیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں ناظرین یہ ہمارا تیرہ ناظرین اب ہم بٹن پٹی کی درمیان سے کٹنگ کریں گے اس کی طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ بچے کے لیے ناظرین اور بڑوں کے لیے چودہ انچ ہوتی ہے یہ یہاں سے شروع کی جاتی ہے اس جگہ سے اس کی پیمیش یہاں سے شروع کرتے ہوئے ایسے ناظرین کے فاصلے پر ہم نشان لگاتے ہیں یہ نشان لگایا اس سائیڈ سے اس طرف ہم ایک پاؤں کے فاصلے پر یہ ایک پاؤں کا یعنی کہ 0.25 انچ کا فاصلہ بھی سے کہتے ہیں یا ایک پاؤں کا فاصلہ بھی ایسے ہم کہتے ہیں یہ میں نے نشان لگا لیا اب میں اس کی کٹنگ کر لیتا ہوں یہ میں نے فرنٹ کے پٹی کی کٹنگ مکمل کر لی ہے اب میں اس پر دونوں طرف پٹی بنا کر لگاتا ہوں ناظرین اب ہم بٹن پٹی کو اٹیچ کریں گے یہ ہماری کمیز کی بٹن کی کٹائی ہے بٹن پٹی کی کٹائی ہے ہم نے کمیز کے اس طرف ہم کمیز کے رائٹ سائیڈ پر بٹن پٹی لگانی ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس پٹی کو اس طرح پکڑتے ہوئے اوپر گلے کے سائیڈ سے ہم نے لگانا ہے اس کو بھی الٹا کرنا ہے اور کمیز کے بھی الٹی سائیڈ سے سلائی لگانی ہے دونوں پٹی اٹی ہوں گی اور اس یہ پٹی ہم نے بٹن تیک کے لیے کٹی ہے اب ہم یاد رہے کہ جتنا ہم نے ایک پاؤں کے برابر چھوڑا تھا پٹی کی طرف اس جگہ اس کے اوپر ہم نے سلائی لگانی ہے اب ہم نے پٹی کے اوٹی سائیڈ سے اس کی سلائی لگانی ہے سلائی ایک زی اس سلائی کے اوپر آنی چاہیے یہ ہماری بٹن پٹی کی سلائی مکمل ہوئی اب ہم کاج پٹی کے کام کریں گے سب سے پہلے ہم دو اچ کی پٹی لی جس کو ہم نے ایک سائی سے سلائی لگا تھوڑا سا فولڈ کرنے کے بعد یہ ہم سلائی لگانے لگی ہیں اب ہم اس کو فولڈ کریں گے ایک پاؤں کے برابر اس جگہ پر کپڑا چھوڑتے ہوئے ہم اس پر سنٹر میں کچھ سلائی لگائیں گے ہم نے کمیز کو اُلٹی سائیڈ سے اٹیچ کرنا ہے یہ ہم نے پٹی کمیز کو اُلٹا رکھا اور اس کے اندر جو ہم نے کپڑا چھوڑا چھوڑا تھا ایک پاؤں کے برابر اس کے اندر اس کپڑے کو رکھنا ہے اور سلائی لگانا شروع کریں گے ہوئے بند کر دیں گے اب ہم نے نیچے والے portion کو بھی لگ کرنا ہے اسی طرح سے لگ کرنا ہے اس کو سیدھا رکھتے ہوئے دوسری سائیڈ سے بھی اس کو لگ کر دی رکھتے موسیقی سب سے پہلے ہم نے ہارڈ بکرم کا ایک پیس لیا میرا کالر تیار فرس کریں 12 انچ ہے میں نے اس میں سے اہتاریں کامر کر کے 12 انچ کا یہ ایک پیس لیا اس پیس پر ہم پہلے کالر کی ڈرافٹنگ کریں گے پھر اس کے بعد اس کی سلائی کریں گے سب سے پہلے ہم اس کو ایسے فولڈ کرتے ہیں اور فولڈ کرنے کے بعد اس کو سٹیپ لر کر لیا اوپر کی جانب ایک لائن لگائیں گے یہ ہم نے ایک لائن لگائی اب ہم نے اس لائن کی چڑھا اس لگ لمبائی کتنی ہے چینج یعنی کہ بارہ انچ ہے تو یہ چینج ہوا چینج کا آدھ ہوا تین انچ یہاں پر نشان لگایا اور ایک نشان اس جگہ سے اس تین انچ کے درمیان کتنے ہوا ڈیڑھ انچ کا یہ ڈیڑھ انچ کا نشان ہوا چلی کے یہاں پر تین لائنوں کے برابر یعنی کہ تین ستر پر ہم نے یہ لائن ڈرا کر لی یہ لائن لگائی اب اس کے بعد ہم نے اس کالر کے چڑھائی فرس کریں ہم رکھتے ہیں سوائنچ یہ یہاں پر نشان لگایا اور ادھر بھی یہ نشان لگایا ہے اب ان جب ان دونوں نشانوں کو آپس میں ان دونوں نشان کو آپس میں ملا دیں گے یہ ہم نے ملا دیا اسی طرح سے ہم اس اینڈ پر ایک لائن ڈرا کریں گے یہ ہم نے فرس کریں یہ ایک لائن لگائی اب سوائنچ کے فاصلے پر ہم نے ایک پہلا نشان لگایا یہ ہم نے نشان لگایا اس کے بعد اس سوائنچ کے میں سے 0.25 انچ کم کرتے ہوئے دوسرا نشان لگائیں گے یہ ہم نے دوسرا نشان لگایا یہ لائنچ سیدھی کرتے ہیں اس کے بعد اس آدھا انچ کے فاصلے پر ایک لائن کھینچی ہم نے ایسے اب اس لائن کو اس پوائنٹ سے ملا دیں گے یاد رہے یہ پوائنٹ اس پوائنٹ کے درمیان جو لائن آپ کی آئے گی وہ ایک انچ ہونی چاہیے اگر سوائنچ کا آپ نے چوڑائی کا کالا رکھا ہے یہ یہ تمام ڈرافٹنگ کر لی ہے اب اس کے بعد یہاں سے ہم نے اس کو گلائی دیتے ہوئے یہاں تک گلائی دینی ہے اسی طرح سے یہ والی لائنگ گلائی دیتے ہوئے بنانی حظرین یہ ہماری ڈرافٹنگ ڈالر کی مکمل ہوئی اب ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے دو کالر کٹ کے کپڑے پہ چپکا لیے ہیں اور اس کا اوپر والا سائٹ اوپر والی سائٹ سے یہ ہے اس کا اندر والی یہ ہے اس کی اندر والی سائٹ اور یہ ہے اس کے اوپر والی یہ ہے اس کے اوپر والی اور یہ ہے اندر والی سائٹ یہ دیکھیں ناظرین میں نے اس طرح سے چپکا لیا اب اس کو جو باہر والی ہے اس کو میں نے اس طرح کی مدد سے چپکا لیا ہے اب اس پر یہاں پر میں سلائی لگا لیتا ہوں یہ سلائی میں ایک پاؤں کا مارجن رکھتے ہوئے اندر کی طرف لگاؤں گا اس طرح سے ناظرین میں یہ کپڑے کا پیس لوں گا اور یہ جو کالر میں نے اس طرح سے تیار کیا ہے اس کو اس کے اوپر اس طرح رکھتے ہوئے اس کے یہاں پر اندر کی جانب سلائی لگاتے ہوئے ایسے سال سلائی لگاؤں گا اندر کی طرف جو ایک سلائی تو میں نے اوپر لگا لی ہے اب باقی کی سلائی یہ والی اور یہ والی سلائی ایسے بکرم کے ساتھ لگاتا چلا جاؤں گا اور اس کے بعد اس کالر کو سیدھا کرلوں گا یہ ناظرین میں اب اس کے سلائی لگانے لگا ہوں یہ میرا کپڑا ہے اس سائیڈ سے الٹا ہے یہ میں اس کو یہاں پر ایسے رکھتے ہوئے سلائی اس کی سلائی لگاتے ہوئے آگے کی طرف کو بڑھوں گا یہ ناظرین میں نے یہ میں نے سلائی لگا لی ہے ہم میں اس کو پہلے یہ نیچے کی طرف سے اس کی کپڑا کھاٹ لوں گا ایک پانکہ کے برابر رکھتے دیں گے یہ کپڑا لگ کر لوں اس سے ترہا سی ترسی یہ کپڑا ہم میں اس کو سی دھا کرنے لگا ہوں اس طرح سے ناظرین یہ سی دھا ہو جائے گا یہ دیکھ ناظرین یہ ہمارا کالر تیار ہونے کے بعد سیدھا ہو گیا ہے سیدھا جائے سیدھا 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 موسیقی رازینی اب ہم اس کو فائنلی اٹیچ کرنے لگے ہیں یہ اب ہمارا کالر فائنل اٹیچ ہو رہا ہے ناظرین یہ ہمارا کالر اٹیچ ہو چکا ہے ناظرین یہ ہمارے بازو کی کمیز پر گلائی ہے اب ہم اس پر چیک کر لیتے ہیں کہ آیا ہمارا بازو صحیح لگے گا یا نہیں لگے گا یہ ہم نے سینٹر میں ایک چاک کا نشان لگا لیا ہے یہ ہمارا بازو ہے اس بازو کو ہم اس جگہ پر چاک کے سینٹر پر رکھتے ہوئے چیک کریں گے کہ آیا یہ ہمارا ٹھیک ہے یا نہیں ناظرین یہ دیکھیں ہمارا پرفیکٹ جو ہے فٹنگ میں آئے گا اب ہم کمیز کے سائیڈ کی سلائییں لگائیں گے یہ ہم سائیڈ کی سلائی لگانے لگے ہیں یہ ہم کمیز کے سائیڈ کی سلائی لگانے لگے ہیں یہ ہمارے سائیڈ کی سلائیوں میں کمبل ہوئی یہ ہمارے سائیڈ کی سلائیوں میں کمبل ہوئی ناظرین ہم نے یہ جو اپنا بازو کی کٹنگ کی تھی یہ ہمارا بازو سڑے سولہ انچ کا تھا جبکہ ہمارا تیار بازو سڑے سترہ انچ کا ہمیں چاہیے تو ایک انچ ہم نے اس کے ساتھ کیسے اٹیچ کرنا ہے بازو کے ایکسٹینشن لگانے کے لئے ہم نے یہ دو پٹیاں کٹی اور ان کے اوپر ہم نے یہ ایک انچ کی جس کتنی ہمیں رکوائیڈ ہے ایک انچ ایکسٹینشن رکوائیڈ ہے ہم نے ایک انچ بازو کو بڑھانا ہے تو ہم نے یہ ایک انچ کے بکرم کے پیس کٹ کر ان پٹیوں کے اوپر چپکا لئی ہیں اب ہم اس کے سلائی کریں گے اور پھر اس کو بازو کے ساتھ اٹیچ کریں گے ناظرین ہم پٹی کو اس طرح سے پہلے فولڈ کرتے ہوئے اس کے اوپر سلائی لگائیں گے یہ سلائی ہم ایک پیر چھوڑتے ہوئے لگائیں گے اس کے بعد ہم دوسرے سائیڈ پر اس طرح سے ٹرن دیتے ہوئے سلائی لگائیں گے وہی ایک پیر اندر کو رکھتے ہوئے اب ہم یہ اس کے ساتھ ساتھ ہے نشان لگا لیں گے کہ ہماری سلائی ادھر آنی ہے ناظرین ہم نے یہ اس پر چاکنگ کر لی ہے اب ہم اس چاکنگ کے اندر رہتے ہوئے بازو کے ساتھ اس کو اٹیچ کریں گے اب ناظرین ہم یہ بازو کے ساتھ اس کو اس طرح سے اٹیچ کریں گے یہ دیکھیں ناظرین ہم اس نشان سے جو ہم نے چاکنگ کی تھی اس کے اوپر اس سے اندر رکھتے ہوئے سلائی لگائیں گے یہ ناظرین ہم نے سلائی لگائے اب ہم اس کو اس طرح سے فولڈ کریں گے اندر کی طرف یہ یہ ہماری سیدھی سائیڈ ہے اب ہم یہ جو سلائی ہم نے بازو کے ساتھ لگائے تھی اس کے اوپر اس طرح سے اسے رکھتے ہوئے اندر کی طرف اوپر سے سلائی لگا دیں گے ناظرین یہ ہمارا بازو کے ساتھ پیس ایکسٹینڈ ہو گیا ہے ناظرین اب ہم بازو کی سلائی لگائیں گے لمبائی میں کے روخ یہ ہم سڑھ تین انچ یعنی کہ سات انچ کی موری تیار کرنی ہے اس کے حساب سے ہم ناظرین یہ ہمارا بازو تیار ہوا اب ہم اس کو کمیز کے ساتھ اٹیج کریں گے ناظرین اب ہم بازو کو اٹیج کر رہے ہیں کمیز کے ساتھ ناظرین ہم نے کمیز کو الٹا کیا اور بازو کو سیدھا کرتے ہوئے کمیز کے اندر بازو والی جگہ سے ڈالیں گے اور اس کو سلائی کریں گے سب سے پہلے ہم تیرے سے سٹارٹ کریں گے جہاں پر ہم نے سنٹر پوائنٹ کا نشان لگایا تھا وہاں سے ہم سلائی کا عمل شروع کریں گے انشاءاللہ بس کچھ ہی دیر میں یہ کمپلیٹ ہو جائے ناظرین اس کو اپنے تھوڑا تھوڑا کر کے سلائی کرنا ہے اور ناظرین یہ ہمارے دونوں بازو اٹیچ ہو چکے ہیں ہمارے دونوںGG ہمارے دونوں ہمارے دونوں ہمارے دونوں موسیقی 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 تاکہ دھاگے وغیرہ بعد میں نہ نکلیں اب ہم اس طرح سے اس کو سلائے کو بند کر دیں گے یہ ہمارے سائیڈ کی سلائے مکمل ہوئے اسی طرح سے ہم باقی دوسری سائیڈوں کو بھی مکمل کر لیں گے